اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم ڈائیبیٹولوجسٹ آج ہم بات کرتے ہیں کہ شگر کے مرض کو گھر میں مریض کیسی آگتیں اپنا کر صحیح طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شگر کا مرض ہے ہم ڈائیبیٹک ہیں لیکن ہماری شگر کنٹرول نہیں ہو رہی کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں دوائیاں بھی دی ہوئی ہیں انجیکشنز بھی دی ہوئی ہیں ہم واقع بھی کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم پریش بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو آج میں آپ کو چند ایسی ضروری باتیں بتاؤں گا جس سے آپ بغیر ڈاکٹر کے بار بار پاس جائے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے چند ایسی آگتیں جو آپ اپنائیں گے تو آپ کی شگر نہ صرف کنٹرول اچھی ہوگی بلکہ آپ کی جو دوائی کی ڈوز ہے وہ بھی کام ہوتی جائے گی آشتہ آشتہ چلیں آپ ذکر کرتے ہیں ایسی چند آدتوں کا پہلی عادت پہلی عادت یہ ہے کہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اور ساتھ ان کو شگر کا مرض بھی لاک ہو جاتا ہے تو سموکنگ کرنے کی وجہ سے آپ کے جو رگیں ہیں شریانے خون کی وہ تنگ ہو جاتی ہیں ان میں سے خون کا جو بہاؤ ہے وہ اتنا تیز نہیں رہتا جتنا ایک عام حالات میں ہوتا ہے تو اگر آپ سموکنگ کی عادت میں مبتلا ہیں تو آپ سموکنگ کو چھوڑیں اس سے آپ کی جو شریانے ہیں وہ زیادہ لی ہو جائیں گی اور ساتھ ہی خون کا جو فلو ہے جو دباؤ ہے وہ بھی بھڑے گا جس کی وجہ سے آپ کے پٹھوں کو آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو جس میں آنکھیں ہیں پاؤں ہیں کردے ہیں دل ہیں ان کے پٹھوں کو صحیح طرح سے پورا ریکوائرمنٹ کے مطابق خون ملے گا اور اس طرح آپ کے جسم کے سارے عذاب ہیلتی طریقے سے آگے اپنا وقت پورا کریں گے دوسری عادت دوسری عادت یہ ہے کہ آپ ایک ہیلتی میل پلان جو ہیں وہ اپنائیں غیر ضروری کھانے بیکری کے کھانے بسکٹس کیکس پیسٹریز ڈبر روٹیاں ان چیزوں سے جو ہیں آپ اتناف کریں آپ کی کوشش کی ہونی چاہیے کہ آپ کھانے جو ہیں آپ کے زیادہ تر ان میں فروٹس ہوں سبزیاں ہوں اور اس کے علاوہ نٹس ہوں جن میں اخروٹ بادام اور پستے بغیرہ شامل ہیں اگر یہ چیزیں آپ اپنے میل پلان میں شامل کریں گے اور نمک جو نمک ہے اس سے اتناف کریں گے نمکین کھانے زیادہ نہیں کھائیں گے یا زیادہ نمک والے سالن استعمال نہیں کریں گے اور زیادہ تر آپ کا انحصار فروٹس پہ سبزیوں پہ اور نٹس پہ ہوگا تو آپ ایک اچھے طریقے سے بڑے نومل طریقے سے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا شگر لیول کنٹول کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تیسری بڑی عادت کی جو اگر اپنائیں گے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوئے شگر کنٹول کر سکتے ہیں اور تیسری عادت ہے آپ فیزیکلی ایکٹیو ہوں کوشش کریں کہ آپ روزانہ بیس سے تیس منٹ کوئی بھی ورزش کریں خاص طور پر ہلکی واک تھوڑا سا جوگنگ کرنا ہلکا سا بھاگنا یا کسی بھی طریقے کی وہ ورزش جس سے آپ کا جو ہارٹ ویٹ ہے جو آپ کی نبس کی رفتار ہے وہ ہینڈین ٹوینٹی پلس ہو جائے ایک سو بیس منٹ کی رفتار سے زیادہ آپ کا دل دھڑکے جب آپ ایکسائز کر رہے ہوں اور یہ ایکسائز کم سے کم بیس سے تیس منٹ ہونی چاہیے بجائی یہ کہ ہفتے میں صرف ایک دن آپ ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ایکسائز کر لیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ روزانہ بیس سے پچیس تیس منٹ ایکسائز کریں تاکہ پون کا جو دورانی ہے روزانہ کی بیسس پہ آپ کا مختلف حصوں میں زیادہ تیز ہو آپ کا ہارڈ رویٹ روزانہ کی بیسس میں ایک سو بیس ایک سو تیس پہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا شگر بھی کنٹول ہوگا اور آپ کے جو مختلف آزاں ہیں جسم کے وہ ہیلڈی ہوں گے خاص طور پر گردے اچھے ہو جائیں گے دل کی صحت اچھی ہوگی بینائی اچھی ہو جائے گی دماغی صحت اچھی ہوگی اور ایون کے ڈپریشن آپ کا کم ہو جائے گا جو کہ اکثر ڈیابیٹک پیشنٹس میں ہوتا ہے اور اس پہ ہم بات انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے بھی اور آخری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر ویٹھے ہوئے اپنی شگر کنٹول کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو دوائیاں آپ کو ڈاکٹر نے پرسکائب کی ہیں آپ کے مولیج جو آپ کو لکھ کے دی ہوئی ہیں وہ دوائیاں وقت پر اور بقائدگی سے لینی ہے یہ نہیں کرنا کہ کسی دن لیں اور کسی دن نہ لیں کسی دن اگر آپ کا گلوکومیٹر کنٹول شو کر رہا ہے تو کہتے ہیں لوگ کہ ہم اس دن دوائی نہیں کھاتے ایسا ہرگز نہیں کرنا آپ کو ڈاکٹر نے جو بھی ٹائم بتایا ہوئے وہ ہے اور جو دوائی بھی جس ٹائم پر لینے کی آپ کو ہدایت کی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے ریگولرلی پسکائب میڈکیشنج لینی ہے تو یہ تین چار ہدایات ہیں اگر ان پہ آپ عمل کریں گے تو بغیر کسی الجن کے بغیر زیادہ ڈاکٹر کے جائے ہوئے آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے شگر کنٹول کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا آئندہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ